سپریم کورٹ نے تارک روڈ پر مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا مدینہ مسجد کی جگہ ایک ہفتے میں پارک بحال کرنے کا حکوم چیف جسٹس گلزار احمر نے استفسار کیا آپ غیر قانونی مسجد کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے اسلام غیر قانونی زمین پر مساجد کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا پارک کے بالائی حصے پر مسجد کی تعمیر پر چیف جسٹس نے کہا اسلام غیر قانونی زمین پر مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا مسجد انتظامیہ کو زمین واپس کرنے کا حکم پارک کی خدود سے مزار اور خبرستان بھی ختم کرنا ہوگا عدالت نے تارک روڈ پر مدینہ مسجد کی جگہ ایک ہفتے میں پارک بحال کرنے کا بھی حکم دے دیا سپریم کورٹ نے مدینہ مسجد میں اسمار کرنے سے روکنے کی استداء مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دے کہ اگر سٹیٹ دے دیا تو بہت گر بڑ ہو جائے گی اس طرح اپنا حکم واپس نہیں لے سکتے اتنا ریلیف دے سکتے ہیں کہ حکومت کو متبادل جگہ پراہمی کا کہہ دیں اٹرنی جنرل نے مسجد کی متبادل جگہ پراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی موسیقی اسلام علیکم میں اس وقت تاریخ روٹ پر موجود مدینہ مسجد کے سامنے موجود ہوں مدینہ مسجد جس کے حوالے سے مشنے دنوں سپریم کورٹ نے ایک احکام جاری کیا کہ یہ مسجد پارک کی جگہ پر بنائی گئی ہے اور یہ ایک مسجد کو پوری طور پر توڑا جائے یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا اور یہ اپنا فیصلہ سنایا کہ اس مسجد کو پوری طور پر توڑا جائے جو کہ پارک کی زمین پر بنائی گئی ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس سپری ووٹ پر دو ہی مساجد موجود ہے ایک مسجد رحمانیہ جو کہ ایک کورنر پر موجود ہے اور ایک مدینہ مسجد جو کہ ایک سینٹر پر موجود ہے اور یہاں پر ہزاروں کی دادات میں لوگ نماز کرتے ہیں اور صفات سے نہیں کئی سالوں سے اگر میں آپ کو ایک انٹومیشن دوں کہ شریعت کے حساب سے مسجد کس طرح کی زمین پر بنائے جا سکتی ہے تو مسجد جس طرح کی زمین پر بنائے جا سکتی ہے اس کی تین کنڈیشنز ہیں جس پر آپ وہ مسجد تہی بنا سکتے ہیں پہلی ہے کہ وہ زمین قبضے کی نہ ہو اور کسی سے چھینی کی زمین نہ ہو یعنی کہ اس کا کوئی آنر نہ ہو آنر لیس زمین اور دوسری کنڈیشن جس پر آپ مسجد تہی بنا سکتے ہیں وہ ہے کہ جو زمین ہے وہ کسی گندے حصے پر موجود نہ ہو یعنی کہ وہاں پر کوئی گٹر کا نالا یا کوئی غلط قسم کی جو ہے آپ کہلے گے گندگی موجود ہیں وہاں پر آپ مسجد کو بنا رہے ہیں جیسے کہ سینک فری اور ڈینیج کا سسٹم وہاں پر موجود ہے اور وہ وہاں پر جو ہے آپ نے مسجد بنا دیئے تو مسجد جو ہے ساست کی جگہ پر بنی چاہتی ہے اور تیسری کنڈیشن ہے کہ آپ جو مسجد بنا رہے ہیں وہ کسی خوشک برساتی نالے یا خوشک جھل پر نہ ہو کیونکہ آپ تو مسجد بنا دیں گے لیکن اس کے بعد کسی بھی وقت بارش کی صورت میں وہاں پر پانی آ سکتا ہے اس صورت میں ایک کنڈیشن یہاں پر اپلائی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ پارک کی زمین پڑتی لیکن اب ایک آہ مددہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد کس نے بیالیس سال سے یعنی فورٹی ٹو ایئر سے موجود ہیں اور اس بیالیس سال کے عرصے میں آہ کئی ہزار لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں آپ اس مجزد کو ختم کر کے یہاں پر ایک پارک بنا رہے ہیں اور پارک کا مقصد ہے ایمیزمنٹ انٹرٹینمنٹ یعنی کہ ایک مذہبی جگہ کو ختم کر کے انٹرٹینک جگہ بنانے کا آرڈر دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اسپتال کی جگہ ہوتی کسی تانیمی درستگاں کی جگہ ہوتی تو چیز سمجھ میں آتی لیکن ایک مجزد کو ختم کر کے وہاں پر پارک بنانا کوئی جو ہے ایک آثنٹک قسم کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے مجھو آپ کو بہتا ہے مجھو آپ کی مجھو آپ مجھو آپ مجھو آپ یہاں پر ایک ہیٹر والا بیٹھتا ہے جو پچھلے 30 سال سے ہیٹر بیٹھ رہا ہے اور ہم اس سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ جو ہر وقت مدینہ مزید میں آتے ہوئے نمازیوں کو بیٹھ رہا ہے تو اس حوالے سے اس پیسٹر کے حوالے سے کیا کہتا ہے آپ کتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہیٹر بیٹھ رہے ہیں اچھا 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 یہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مدینہ مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا ہے ہائی کورٹ میں آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ہم تو یہی کہیں گے یہ کہہ رہے تھے کہ پارک پارک کی جگہ ہے ہم نے یہی سننے میں آیا ہم لیکن شروع میں یہ پارک کی جگہ کیا رہے تھے کہ یہاں کے جو مقیم حضرات تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ پارک کی جگہ تھی بیڑے لیکن ایسے دو تین افراد گئے نماز پڑھی پھر اس طرح نماز پڑھی کیا یہ صحیح ہے کہ 42 سال سے یہاں پر مسجد موجود ہے اب اس مسجد ختم کر کے ایک انٹرٹینمنٹ پارک بنا دیا جائیں مسجد تو عوام جہاں یہاں کی مقیم حضرات بکھا کہ ہمیں پارک نہیں چاہیے ہمیں یہاں مسجد کے ضرورت ہے اور پارک بھی عوام کی سہولت کے لئے ہوتا ہے عوام کے لئے ہوتا ہے اور مسجد تو مسجد کی زیادہ ضرورت ہے پارک سے اور پارک یہاں قریب میں ہے جھل پارک جو قریب میں ہے چند میٹ کے فاصلے پر جھل پارک میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس مسجد کے عظیم و شان مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد ماربل سے بنائے گئی ہے اور مہتی خوبصورت انفرسٹرکچر ہے اس مسجد کا اور یہاں پر تقریباً چار کلور ہیں ہر گروہ پر تقریباً ٹھائیسو کے قریب افراد نماز پڑھ سکتا ہے اور روز تقریباً ہزار سے اوپر افراد نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے یہاں پر جو افراد جمعہ ہوتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے ان کی تعداد تین ہزار سے زائد ہوتی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اتجاجی بینر لگائے گئے ہیں اور ایک ہر پور اتجاج یہاں پر ہو رہا ہے ہم یہاں پر جامعہ مسجد کے نازم مالیات جناب محمد ریاض صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس پیسپی کے بارے میں کیا کہتے ہیں سمجھیں گے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پر جو مدینہ مسجد کے حوالے سے تو ہائی کورٹ کا بیان آیا ہے اور تو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ بیالیس سال سے یہاں پر مسجد موجود ہے اور کہاں جا رہا ہے کہ مسجد کو ہٹا کر ایک پارک بنا دیا جائے جو کہ ایک ڈیٹینمنٹ کی جگہ ہے تو کیا یہ صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ مسجد مدینہ تاریگورٹ کے حوالے سے جواب کا سوال ہے کہ بیائی جی سال کے بعد اگر سپریم کورٹ کی جزت کی طرف سے کوئی حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ مسجد کی شہادت کے حوالے سے مسجد کی نظام کے حوالے سے کہ مسجد کو شہید کیا جائے اس حوالے سے گزارش گئے ہیں کہ ابھی تک اس مسجد کے پلات کے حوالے سے مسجد کی نظام کے حوالے سے مسجد کی کمیٹی کے حوالے سے آج محلہ کی طرف سے کسی بھی طرف سے کسی بھی حوالے سے کوئی درخواست گزار آج تک آیا نہیں نہ کسی نے پلات کے حوالے سے کوئی درخواست دی ہیں نہ کسی نے مسجد کے خلاف کوئی درخواست دی ہیں حیرانگی اس بات پر ہے محترم جناب سابق چیپ جسٹس جناب گزار احمد صاحب کے اوپر کہ وہ بغیر کسی درخواست کے مسجد کی شہادت کے لئے کیوں اتنا سرگرم ہیں ان کو کیا شوق ہیں وہ کون سا خواب دیکھنا چاہتے ہیں انہیں کیا آفری ہوئی ہیں انہیں کیوں پر کیا فریشر ہیں وہ آخر کیا چاہتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھروں کو مسمار کر کے لوگوں کو نمازیوں کو مساجد سے دور رکھا جائیں آل محلہ کو خیر اور برکت اور رحمت والی جگہوں سے دور رکھا جائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی ہمارے قوم ہماری ملت اور ہماری اس ملک اگر چیپ جشن اس طرح پیسلے کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں اس ملک کے دشمنوں سے پھر کیا تبقہ وہ ہم رکھے ابھی یہاں پر مغرب کے ارطان کا وقت ہو گیا ہے اور ایک روپ پر وہ مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ نمازی یہاں پر آ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں نمازی جو ہیں اس مسجد میں آ کر نماز رہے ہیں موسیقی 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 جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس مجزد کی جگہ پارک ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کی اطلاع کی ارض ہے کہ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو اس گلی کے بلکل آخری کونے پر کراچی کا سب سے بڑا پارک موجود ہے موسیقی 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 کراچی میں تاریک روٹ کی مدینہ مسجد کو بچانے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی اگر عبادتگاہ کو شہید کیا جائے گا تو یہ سوال ہے کہ یہ کام کون کرے گا ہکام کس دل سے مشینری منگوائیں گے مزدور کس طرح مسجد پر ہتوڑے چلائیں گے تجاوزات گرانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیر جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے کہ سندھ حکومت چاہے تو متبادل زمین دے دے عدالت صرف یہ کر سکتی ہے کہ جب تک مسجد کے لیے نئی جگہ نہ دی جائے تب تک اسے شہید نہ کرنے کا حکم جاری کر دے سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو تین ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا لیکن اب ذرائع نے زمین نیوز کو بتایا ہے کہ صوبائی حکومت مسجد کی شہادت نہیں چاہتی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صوبائی وزیر تلات سعید غنی اور ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضہ وحاب پل پل تبدیلوتی صورتحال سے آگاہ ہیں سندھ حکومت نے ایم فیصلہ کر لیا ہے ذرائع نے بتایا کہ چونکہ اب کوئی چارہ نہیں رہا اس لیے سندھ حکومت مسجد کے لیے متبادل جگہ کا انتظام کرنے پر امادہ ہے اس سلسلے میں علماء کرام سے مشاورت کی جائے گی اور تین ہفتے بعد سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اگر علماء راضی ہوئے تو عدالت میں متبادل جگہ دینے سے متعلق فیصلہ کر کے آگاہ کر دیا جائے گا دوسری طرف مسجد انتظامیہ نے بھی نیا پلین تیار کر لیا ہے علماء کرام چاہتے ہیں کہ بنی گالا کی طرح مسجد کو بھی ریگولائز کرنے کے لیے رقم لے کر شہادت کا منصوبہ ترک کر دیا جائے لیکن کیا تین ہفتے بعد سماعت کے موقع پر یہ تجویز عدالت کے سامنے رکھی جائے گی یا نہیں اور کیا سپریم کورٹ اسے قبول کر لے گی اس بارے میں قبل ازواقت کچھ کہنا ممکن نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور مشہور رہنمہ ڈاکٹر محمد عامل لیاکت صاحب نے یہاں پر وزید کیا جیسے ہی سپریم کورٹ کا پیسہ آیا اور یہاں پر آ کر انہوں نے سپریم کورٹ کے پیسہ کے خلاف مذہب کے حق میں پیسہ جو ہے اپنے جو ہے جو ہے سٹیٹمنٹس دی لیکن اس کے بعد جب غرومتی تباہ ان پر پڑا گیا تو انہوں نے وہ سٹیٹمنٹس واپس کی اوپسی شرکیلیا پر ایک مانچہ کی سٹیٹمنٹ چاری یہ بڑا ایک انٹروورشل ایک تھا اور بہت ہی ایک تنقیدی اقدام تھا عامل لیاکت کی گروہ سے کہ مختلف افراد میں یہ کہا کہ اگر آپ ایک مذہبی عبادت کی حمایت کر رہے تو آپ کے لئے کیا کسی پارٹی کا ٹکٹ ملنا زیادہ اہم ہے خلصات کے نبت اللہ آجمو میرے یہ نظر مہت امپورٹن ہے مدینہ ریاست ہے مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مجھد گرانے ہیں یہ یہ ہے حکومت تو آپ کی ہے نا آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں جو مسجد اگراسیوں میں یہ حکومت نہیں ہے اس حوالے سے خان صاحب نے تو کوئی ابھی تک وہ نہیں کہا خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ مسجد کے حوالے سے کوئی بات کریں اچھا اچھا صحیح فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی حق نبی میرے عزیز پی ٹی آئی کے ساتھ سے پہلی بات ہوئی ہے کہ خان صاحب سے میرا رشتہ ایک ٹوٹ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو بھی بات آپ کو بل لگی ہے وہ یقیناً آپ کو بل لگنی چاہیے لیکن بات کا تناظر چھپانا سب سے بری بات ہے خان صاحب کو شرم نہیں آتی شرم آتی ہے تو آتا ہے یہ پورا جملہ جو آپ پڑھ لیں پھر میں چھپ ہو گیا اس کے بعد میں روکا اور میں نے کہا کہ شرم آتی ہے تو آتا ہے اور اقوام متحدہ میں آتا ہے وہاں آتا ہے اور پھر آ کر وہاں خطاب کرتا ہے وہاں رسول کی بات کرتا ہے لیکن چونکہ وہ بیچ میں سے کاٹ کر اور اگلا حصہ نہیں دکھایا گیا جس کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود میں آپ سب سے معذرت خواہوں ہوں اور خان صاحب سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں معافی مانگتا ہوں اور میں ان کے پاس جا کر بھی ان سے معافی مانگوں گا ان کا عامر ایسا نہیں ہے ان کا عامر انہیں بہت چاہتا ہے بہت محبت کرتا ہے دل سے معبت کرتا ہے تو آپ سب لوگ مجھے معاف کیجے گا ری بات ہی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں مہا کیوں گیا تھا دیکھیں میں آج بھی اپنے جملے پر قیم ہوں اور بھی پھر کہتا ہوں جو حکومتیں مسجد گراتی ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی ہماری حکومت تو مسجد گراتی نہیں رہی تو پھر یہ ہماری حکومت کیسے ہوئی نہیں ہے نا لیکن علاقے میں صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ایم این اے کو ایم پی کو جانا پڑتا ہے کچھ معاملات ایسے تھے اور پھر یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے لوگ تھے تو جو اشارارت کی وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو پھر بتا دوں خان صاحب میرے لیڈر میرے کپتان میرے رہبر اللہ حافظ جس چیز جسپس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ مدینہ مدینہ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے وہ اب اپنے عوضے سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی جگہ اب نیا چیز جسپس آئے ہیں اب دیکھنے یہ ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں ہر جنہے کے دین جب سے فیصلہ ہوا ہے یہاں پر لاکھوں افراد جنہے کی نماز آدھا کر رہا ہے اور فیصلے کے بعد جو پہلا جمعہ تھا اس دن لاکھوں افراد جنہے کی نماز آدھا کی ہیں یہاں پر اس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں اس طرف جو ہے وہ مدینہ مسجد کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے اہلیانے تاریخ روڈ اور جمعیت علمہ اسلام پاکستان کی جو اس طرف کارگنان ہے بہت آدھ میں یہ مجمع ہے جو کہ مدینہ مسجد سے سٹارٹ ہو کر وہ اکر تاریخ روڈ چورنگی تک جا رہا ہے اس وقت ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو مسجد ہے اس کو جب اسمار کرنے کا فیصلہ ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ واپس لیا جائے یہاں پر جمعیت علمہ اسلام کی جو اکافرین ہے وہ مولد ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے احتجاج کیا آج کے احتجاج ہے کہ ہم مسجد کو کسی صورت میں گرانی نہیں دیں گے بلکہ یہ مسجد قیامت تک قائم اور دائم رہے سامنے ہیں کہ بیچھے جو عبادی تھی اس کو تو توڑ دیا گیا ہے سب سے پہلے ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پارک کو بحال کرنا ہے تو یہ چند قدم کے فاصلے پر یہ بہت بڑا پارک ہے جو کہ کھندر بنا پڑا ہے آپ پہلے اسے بحال کریں جس کی جگہ بھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے یہاں تو اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اس کو کیوں توڑنے پر تو لے ہوئے ہیں یہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ ایمانوں سے کھیلنے والی بات ہے آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں آپ کا گھر توڑ دوں گا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بھئے اللہ کے لئے نہ کریں پھر اچھا یہ توڑ دے وہ توڑ دے نسلہ ٹاور جب توڑا گیا تو بہت سال لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ غیر قانونی جگہ پر بنی ہوئی جگہ ہے اس کو توڑ دو لیکن یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ آپ کے تمام پیپر کلیر کر کے بنائی گئی ہے اور اس کو بنے ہوئے اتنے سالوں ہو گئے ہیں اب اس کے بعد شرعی طور پر ہم سب فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں پچانوے فیصد آبادی فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے فقہ حنفی میں ایک بات ہے کہ جب کوئی مسجد ایک مرتبہ مسجد ہو گئی اور وہاں نماز پڑھنے کے لئے لوگ آگئے اور مسجد کے لئے وقف ہو گئی اب تا قیامت یہ زمین سے لے کر آسمان تک مسجد ہے اب اس کو گرا کر کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا اس فیصلے کے خلاف جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف سمیت مختلف جو ساسی جماعتیں ہیں وہ اتجاج کر رہی ہیں گزشتہ دنوں سپریم کورڈ میں جو سماعت ہوئی اس میں جو ایڈوکر جنرل ہیں اور ٹانڈی جنرل سندھ نے اس فیصلے پر عدالت کو گزارش کی کہ نظر ثانی کی جائے مگر عدالت نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اس مسجد میں نہ صرف یہاں آس پاس کے دکاندار بلکہ جو آس پاس کے رہائشی علاقیوں کے لوگ ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں اور تقریباً کوئی پانچ ہزار کے قریب نمازی بے وقت یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جب یہاں پر مسجد کا قیام ہوا تو یہاں پر کتنی دکانیں تھی کتنی آبادی تھی یہ پارک تھا پھر یہاں پر آبادی بڑھتی گئی تو لوگوں کو نماز کی جگہ کی ضرورت پڑی یہاں مسجد اطراف میں بہت دور ہے تو لوگ مسلح گھر سے لاتے تھے کوئی کپڑا کوئی چادر بچھایا لہذا کیوں نہ ادھر ایک فرج جاز دیا جائے کہ ہم لوگ جو مسلح بچھاتے ہیں وہ مٹی ساتھ گھر لے جاتے ہیں وہ فرج بنا کے یعنی ایک ہفتے میں وہ فرج ہمارے لئے کم پڑ گیا ایک مسلح ٹائپ بنایا تھا تو مسلح ٹائپ جو تھا تھوڑا آگے بڑھتے بڑھتے تھوڑا لوگ لگاتے رہے اس کے بعد جن گزرتے گئے آرسے گزرتے گئے پھر ہم نے پی ایس ایچ ایس سے ریکویسٹ کی کہ کی ایم سی والے میں تنگ کر رہے ہیں پی ایس ایچ ایس والوں نے بولا ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں اینیو سی دیس کی پھر ہم نے کراشی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی جو ابھی ایس کے بھی ہے اوکے دیکھا اس ٹین کراشی گلڈنگ انہوں نے پھر ہمارا نقشہ پاس کیا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کی بلکل پکی تعمیرات شروع کر دی نائنٹی فور نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں یہ بلکل سمجھ لو کہ آگے اوپر پہنچ گئی میں کامران چاوید ریپورٹر آج آپ کے لئے یہ ریپورٹ لے کر آیا مدینہ مسجد کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے ابھی دیکھنا ہے کہ آگے فیصلہ کیا ہوتا ہے اعتداد جاری ہے سپریم پورٹ کا چیف جسٹیس تبدیل ہونے کے بعد اب پرانے چیف جسٹیس کے فیصلے پر کوئی رت عمل یا کوئی تبدیلی آئے گی یہ ایک سوال سپریم پرانے چیف جسٹیس